بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حج سیزن چل رہا ہے جی اور آپ کو پتہ ہی حج قریب آنے والا ہے تقریباً ایک ماہ بھی ابھی تو بچا ہے تو حج تصریح بغیرہ کے مطلق بھی آپ کو علم ہوگا کتنے کی برنی ہے جو کہ داخلی حج ہے یعنی کہ اگر آپ وہاں سے حج کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی سعودی ہے کوئی بھی غیر ملکی ہے جی حج تصریح ہے جی نو ہزار کچھ روپے کی جو کم پیکج ہے اس میں بھی آپ کو سیلسٹریز بغیرہ مکمل ملیں گی آپ کو روم ملے گا کھیمہ ملے گا خانی پینے کا نظام آپ کا ٹرانسپورٹ بغیرہ آپ کا مکمل دھیان رکھا جائے گا ایک ہے جی تس ہزار پلس میں اور ایک ہے جی تیرہ ہزار پلس میں یعنی کہ نو ہزار ریال اور دس ہزار ریال اور تیرہ ہزار ریال دین قسم کے پیکج ہے جی داخلی حج جو وہاں سے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان وغیرہ دوسرے کنٹری سے جا رکھے ہیں پاکستان کے متعلق میں نے سننا ہے جی نو سے دس لاکھ روپے لگ رہے ہیں پاکستان سے اگر آپ حاج کے لیے جانا چاہتے ہیں تو بات یہ ہے جی کہ بہت سے دوست اخباب بہت سے ایسے بندے غیر ملکی یہ سوچ لیتے ہیں ہم تو حاج کریں گے چوری سے کریں گے تو چوری والا معاملہ بھی ختم ہو چکا ہے میں مانتا ہوں وہاں سے پانچ سال سال پہنگ پیچھے چلے جائے ہیں جو میرے پرانے بھائی سعودیہ میں 20 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ چک پوائنٹ کے اوپر ہی گاڑی والا اتار دیتا تھا آگے پیدل جاتے تھے اور اس کے بعد گاڑی میں پھر بیٹھ کر چلے جاتے تھے پیدل جانے والے حاجیوں کو چک پوائنٹ کے اوپر نہیں روکا جاتا تھا لیکن ابھی تو بھائی گاڑیوں سے اتار کر بھی پوچھا جاتا ہے اب تصریف وغیرہ ہار ایک چیز چک کی جاتی ہے بقاعدہ اگر آپ کپڑوں گئے یعنی کہ آپ احرام کے بغیر کپڑوں گئے میں بھی مکہ کے تفجار ہیں تو پھر بھی آپ کو داخل لہی ہونے دیے جائے گا مشرط ہے کہ آپ کے پاس پرمیشن ہو مکہ میں کسی کام کے سلسلے کو لے کر میرے ایک دوست لگا ہوا جی عرفات میں ایکسیویٹ رہی یعنی کہ جیسی بھی جیسے بولتے ہیں وہ لے کر کل ہی اس سے گپ شپ ہوئی ہے تو وہ بولتا ہے ہم روز جاتے ہیں پرمیشن ہے ہمارے پاس عرفات میں لگا ہوا ہے کوئی کسی قسم کی ٹینشن یعنی کہ اگر آپ کے پاس پرمیشن ہے تو آپ جا سکتے ہیں ابھی یہ جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں آپ کو ساتھ میں میں سنا دیتا ہوں پہلے آپ سننے وہ بندہ بول کیا رہا ہے پھر اس کے بعد آپ کو اس کی ٹیٹیل بھی بتاتا ہوں خاص کر ان دوست اخباب کے لیے جو چوری سے حاج کرنے کے سوچ رہے ہیں یا کہیں سے بھی بول رہے ہیں باہر سے تو نو ہزار ریال لگ رہا ہے یہ بندہ دو ہزار کی تین ہزار کی پرمیشن بنا کر دے رہا ہے ان کے لیے بھی آجی آپ دیکھ لیں پہلے جی تو سننی ہے میں آپ کو سنجھا دیتا ہوں جو بولا جا رہا ہے وہ کسی بندے نے پھول کیا اور ویڈیو رکوڈ کیا اس بندے کی لائک لوکیشن کے اوپر پھر اس کو گرفتار کیا گیا ہے بات ہوئی نہیں کہ میں حاج تصریف بنانا چاہتا ہوں وہ اس کو بولتا ہے کہ دو ہزار ہے حاج پیکج ہو رہا ہے کم سے کم نو ہزار کچھ میں چلو نو ہزار میں لگا لیں وہ بولتا ہے دو ہزار میں حاج تصریف بنا کر دوں گا میں تو حاج تصریف دو ہزار میں بنا کر دے رہا ہے نو دس ہزار والی کو بندہ دو نمبر طریقے سے فیک بنا کر دے رہا ہے بندوں کو لوٹ رہا ہے تو اس کی لکیشن کے اوپر پھر اس کو آپ نے گاڑی میں دیکھا آگے شوٹتے وغیرہ پہنچے ہیں اوپر اس کو گاڑی میں بیٹھے ہوئے ان لوگ نے پکڑ لیا لوکیشن کے اوپر ٹریس کی ہے کہ یہ کہاں پر بند ہے اور یہ یمنی نکلے ہے یہ یمنی ہے جی اور یہ حاج تصریح بغیر پرمیشن کے دو نمبر طریقے سے بندوں کو بنا کر دے رہا تھا جو کہ فیک ہے جس کسی بھائی نے اگر خدا نہ خواستہ ایسی تصریح بنا بھی لی ہے اگر آپ نے کسی سے تو اس تصریح کے اوپر بھائی مت جائیے گا آپ کو چیک پونٹ کے اوپر یا آگے آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو پکڑ لیا جائے گا اور پھر ہوگا کیا یہ بھی اپ کو کلیئر کر دوں میں ہوگا یہ ہے کہ آپ کے اوپر آپ کو دی بوٹ کیا جائے گا اور آپ کے اوپر دس ہزار ریال سے لے کر ایک لاکھ ریال تک کا فائن ہوگا ہاں اسی ٹیم آپ کو فائن بھی دینا پڑے گا اور آپ کو دی بوٹ بھی کیا جائے گا اگر آپ کے پاس فائن کر رہا ہے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ کو اتنی جیل کاٹنی ہوگی یہ بھی کر دوں میں تو چوری سے حج کے مطلق اس سال کیا بھائی پچھلے دو تین سال سے میں آپ کو بولتا آ رہا ہوں مت سوچئے گا بہتر یہی ہے کہ آپ پرمیشن لے لیں پہلے پانچ ہزار کی پرمیشن ہوتی تھی اس بار نو ہزار کی کی گئی ہے تو آپ بیٹ کر لیں نیکسٹ کیئر انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے یہ پانچ ہزار پر آئے گی